ہلو فرنڈس و اگر آپ سب ایک آپ کے اپنے یو ڈیو چینل ٹیکنیکل انڈیا ایس ایم ایم کی میں سو فرنڈس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو پی سکولیشپ کے بارے میں جی ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کل یعنی کی آٹھ فروری دو ہزار بائیس کو یو پی سکولیشپ کا جو پرپر سٹیٹس ہے وہ آ چکا ہے تو میرے پاس کل شام سے یوٹیوب پر پلس انسٹاگرام پر اتنے میسیجز آ رہے ہیں کس سال ہمارا فرم پینڈنگ میں ہے ہمارا فرم کالیج سے فارورڈ نہیں ہوا ہمارا فرم ریجیکٹ کر دیا گیا تو آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیلمیسی کی بارے میں بات کریں گے آپ کو بتائیں گے اگر آپ کا فرم پینڈنگ میں ہے تو آپ کو کیا ایکشن لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا فرم پینڈنگ میں رہ جاتا ہے تو آپ کو یو پی سکولیشپ کا بینیفیٹ نہیں ملنے کا یہ بات بلکل کلیر ہے تو اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کریے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ نے یو پی سکولیشپ کا فرم فل کیا ہے اور آپ اپنی سکولیشپ کا ویٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنا فرم ویریفائی کرانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن اگر آپ کو فرم پینڈنگ میں ہے یا پھر ریجیکٹ ہو گیا یا پھر کالیش سے فارورڈ نہیں ہوا تو آپ کو کیا ایکشن لینا ہے سو گئیس اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا ایکشن لینا ہے اگر آپ کا فرم پینڈنگ میں ہے یا پھر ریجیکٹ ہو گیا یا پھر کالیش سے فارورڈ نہیں ہو سو پھلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا یو پی سکولیشپ کا اسٹیٹس کہاں سے چیک کر سکتے ہیں آپ کو سمپلی گوگل پر سرچ کرنا ہے سرکاری جوب فائن ڈاٹ کام اس کا جو لنک ہے وہ میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن دیا آپ لوگ آنسے بھی جا سکتے ہیں سرکاری جوب فائن ڈاٹ کام اس کا جو لنک ہے آپ کو یہاں پہ سمپلی چیک یو پی سکولیشپ اسٹیٹس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ ایک نیو پیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ آپ لوگ ساتھ سے آٹ لنکس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ اپنا اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں پری میٹرک کا پوس میٹرک کا اینڈ ادھر دین انٹر کا یہاں پہ سبھی کیٹیگری دے رکھیں آپ کو سمپلی اپنی کیٹیگری پر کلک کر کے اپنی ریجیسٹریشن سنکھیا پاسورٹ ڈیٹ آف برد ڈال کے سب میٹ پر کلک کر دینا ہے اور آپ لوگ اپنا اسٹیٹس دیکھ سکیں گے سو فرینڈس علیہ اب چلتے ہیں اسٹیٹس کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا ایکشن لینا ہے سو گائیز دیکھئے سب سے زیادہ اسٹیٹس جو اسٹیٹس کا وہ کچھ اس طرح کا شو ہو رہا ہے یعنی کہ ان کا ریجیسٹریشن بھی کمپلیٹ ہے فائنال سب میٹ بھی ہے کالیج سے فارورڈ بھی ہو گیا ہے ایکاونٹ بھی ویریفائی ہو گیا ہے مگر ڈسٹرک لیویل پر پینڈنگ ایٹڈسٹرک سکولرشپ کمیٹی شو ہو رہا ہے تیکھئے اور کرنٹ اسٹیٹس میں بھی سیم شو ہو رہا ہے ایسے سبھی چاتر جن کا فارم ابھی پینڈنگ میں تو ان سبھی چاتروں کو ابھی چنتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جی اندوستہ آپ لوگوں نے صحیح سنا کیونکہ ابھی کافی زیادہ فارمز جو ہیں وہ ڈسٹرک لیویل سے ویریفائی نہیں ہوئے کچھ ڈسٹرک کا ابھی پورٹل اوپن نہیں ہوا تو کچھ ڈسٹرک میں ابھی فارمز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بھی فارم روک رکھے ہیں اور ایک ساتھ سبھی چاتروں کے فارم ویریفائی کر دیں گے اگر میں بات کروں اپنے ڈسٹرک کی بھی ابھی کافی زیادہ چاتر کے فارم میں ویریفائی نہیں ہوئے لگ بگ میں کل شام سے پندرہ سے بیس سپرینڈز کا چیک کر چکا ہوں تو سبھی کے فارم ڈسٹرک لیویل پر پینڈنگ میں ہیں تو آپ لوگ چنتہ نہ کریں مگر میں آپ لوگ سے ریکوست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیے کیونکہ جیسے ہی لاز ڈیٹ آنے والی ہوگی فارم ویریفیکیشن کی تو میں آپ کو ویڈیو کے مادیم سے اپ ڈیٹ کر دوں گا اب بات آتی ہے جن کا ویریفیکیشن بائی ڈسٹرک لیویل پر آفیسر کے آگے ریجیکٹ لکھا ہوا یعنی پانچ نمبر کے پوائنٹ میں ان کا فارم ریجیکٹ ہو چکا ہے تو دیکھیں ایسے سبھی چھاتر جن کا فارم ڈسٹرک لیویل سے ریجیکٹ ہو چکا تو ترنت اپنے ڈسٹرک لیویل پر کانٹیکٹ کریں ان سے پوچھیں کہ کیا ریزن ہے کس وجہ سے آپ نے ہمارا فارم ریجیکٹ کیا ہے ان سے جنون ریجن پوچھئے وہ آپ کو ریجن بتا دیں گے کس وجہ سے ریجیکٹ ہوا اگر آپ کا فارم جنون ریجن کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا تو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے اتروایز اگر آپ نے سبھی چیزیں صحیح دیتی تب بھی آپ کا فارم ریجیکٹ ہو گیا ہے تو آپ اس پر ایکشن لے سکتے ہیں یعنی ان سے اپلیکیشن اگر آپ دے سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں ہمارا فارم ویریفائی کریں اب بات آتی ہے تیسرے نمبر پائنٹ کی یعنی کہ جن کے میں status at institution level پر forwarded نہیں لکھا یعنی کہ ان کا فارم college level سے forward نہیں ہو تو ایسے سبھی چاہتر اپنے college میں contact کریں ان سے پھوچھئے کہ آپ نے کیوں فارم ویریفائی نہیں کیا کیوں فارم ہمارا forward نہیں کیا کیونکہ last date جو تھی وہ تھی 8 فروری 2022 یعنی کہ 8 فیب سے پہلے پہلے سبھی کوئی فارم college level سے forward کرنے تھے تو آپ لوگوں سے request ہی ہے کہ ترند اپنے college میں contact کریں اور bank والی دکت جو ہے یعنی کہ جن کے 4th رمبر کے point میں UID is invalid بتا رہا تو دیکھیں آپ لوگ سے request ہے تھوڑا سا wait کریے complete information آتے ہی میں آپ کو ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا تو آپ لوگ سے request ہی ہے کہ telegram instagram پر follow کر لیے telegram اور instagram پر میں جتنی کوشش ہو رہی reply دینے کی کر رہا ہوں یعنی کہ جتنے friends ہو پا رہے reply کر پا رہا ہوں اور اگر کوئی بھی update آتی تو میں آپ کو ویڈیو کے مات دیم سے update کر دوں گا so friends سالی اب چلتے ہیں camera کی طرف so guys جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کا form pending میں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کا form college سے forward نہیں ہوا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یا پھر آپ کا form اگر reject ہو گیا تو آپ کو کیا action لینا ہے اب بات آتی ہے bank کے status کی یعنی کہ جن کے verified by bank میں UID is invalid لکھا ہے یا پھر کوئی اور دکھت آ رہی تو دیکھیں اس ویڈیو پر اس topic پر جو ویڈیو ہے وہ دو سے تین گھنٹے کے بعد یعنی کہ شام تک میں upload کر دوں گا تین سے چار بجے تک کیونکہ تھوڑی سی information پوری طریقے سے میرے پاس آ جائے اس کے بعد یہ ویڈیو میں آپ کے پاس پہنچاؤں گا تو پلیز آپ لوگوں سے request تھوڑا سا wait کریے مگر جن کا form pending میں ہے یا پھر reject ہو گیا یا پھر forward نہیں ہوا تو ایسے چھاتر ترنت اپنے college میں contact کریں یا پھر reject والے چھاتر district level پر contact کریں اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی update آتی ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے update کر دوں آپ لوگ سے request یہ کہ آپ لوگ چینل کو subscribe کر کے bell icon دبالیے کیونکہ یہاں پہ آپ کو اسی طرح کی updates ملتی رہیں گی سو guys آج کی اس ویڈیو میں تنہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے please ویڈیو کو like ضرور کر دیے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو subscribe کر کے bell icon دبالیے گا thank you friends have a nice day